سو فیصد صحیح سنت کے ساتھ یہ روایت مجود ہے جامعہ ترمزی میں چار سو ستر سنن نبی دعود میں چودہ سو انتالیس سنن نسائی میں سولہ سو اسی نمبر یہ بڑی اہم ترین حدیث ہے فل اٹینٹیو ہو کر سنیں قیس بن طلق رحمہ اللہ کا بیان ہے یہ تابعی تھے وہ کہتے ہیں کہ سیدونا طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں صحابی وہ رمضان مبارک میں ہمیں ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے ہمیں قیام اللیل کروایا یعنی رات کی نماز پڑھائی اس کے بعد اینڈ پر انہوں نے وطر کی نماز بھی ہمیں پڑھائی قیام اللیل میں اور پڑھا کر پھر وہ اپنے گاؤں واپس چلے گئے تو یہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے کہتے ہیں جب اپنے گاؤں گئے تو ان کے گاؤں کے لوگ بھی ان کے انتظار میں تھے کہ جناب ترابیہ انہوں نے پڑھانی ہے نہیں آکر تو انہوں نے جا کے دوبارہ وہاں پر قیام اللیل کروایا ایک دفعہ قیام اللیل کر کے گئے پھر دوبارہ ان کو بھی جا کر قیام اللیل کروایا اور جب وطر پڑھنے کی باری آئی تو وہ مسلح چھوڑ کر پیچھے آگئے اور ایک شخص کو مسلح پر کھڑا کیا اور کہا کہ تم انہیں وطر کی نماز پڑھاؤ کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سنی ہے لا وطرانی فی لیلہ ایک رات میں دو دفعہ وطر نہیں پڑھے جا سکتے کیونکہ میں وطر کی نماز پڑھ چکا ہوں اس لیے اب میں دوبارہ وطر نہیں پڑھوں گا کیونکہ ایک رات میں دو دفعہ وطر نہیں پڑھے جا سکتے اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ابن عمر کا اجتحاد صحیح نہیں تھا وہ اس حدیث کے خلاف ہے کیونکہ وہ تین دفعہ پڑھ لیتے تھے ایک دفعہ پڑھے پھر اس کو توڑنے کے لیے ایک اور پھر ایک یہاں پر سیدنا طلق بن علی رضی اللہ وطالہ نو کی حدیث نے کرسٹل کلیر کر دیا اس مسئلے کو جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور عرب کے اندر اہل حدیث کے ہاں ہمیشہ سے میں دیتا ہوں رمضان مجھے بھی کہیں جب اتفاق ہوتا ہے قیام اللہیل تو زیادہ زوک و شوق سے ظاہر ہے یہی لوگ کرتے ہیں باقی لوگ تو یا لمون تا لمون ہی نہیں سمجھی آتا ہے بس قیام اللہیل اسنا کر کے فارغ ہو جاتے ہیں یہ الحمدللہ محبت ہیں قرآن سے محبت رکھنے والے لوگ تو وہاں پر ہر دفعہ یہ بیسے چھیڑی ہوئی ہوتی ہیں جی تسی راتی وطرنا پڑھو جناب صبح اٹھ کے پڑھنا اے کرنا تسی روک جاؤ تسی بازی کرنا مسئیبت پڑی ہوتی ہے یہ حدیث سے بالکل کلیر ہو گئی کتنی زبردست باتیں اس سے کلیر کٹ ہمیں پتا چل گئی ایک تو یہ بات پتا ہے چلی کہ قیام اللہیل جو ہے گیارہ رکت ہو یا اس کے اندر کوئی آٹھ مزید ایڈ کر دیتا ہے یا کوئی بیس پڑھتا ہے چالیس پڑھتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا کم از کم جو ہے وہ آٹھ رکت ہے اس کے بعد وطر تین زیادہ سے زیادہ نوافل جتنے بھی کوئی ادا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے کیونکہ یہ دیکھیں ایک دفعہ قیام اللہیل کروا گئے گئے اور پھر دوبارہ جا کے وہاں پر کروایا کیام اللہیل اور وطر دوبارہ نہیں پڑے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر ایک رات میں ایک ہی دفعہ پڑے جا سکتے ہیں دو دفعہ نہیں اور دوسرا اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی حال ہو گیا کہ نماز وطر کے بعد اگر کوئی نفل یا دوبارہ سے کیام اللہیل کرے تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے کچھ حرج نہیں ہے اور وہ جو حدیث تھی کہ اپنی نماز کو تو وطر بناو اس کا صحیح فارم پھر یہ بنا کہ نماز آڈ ہی رہنی چاہیے وطر ٹوٹنا نہیں چاہیے اگر کوئی گیارہ رکت پڑھ کے گیا اور پھر جا کر آٹھ رکت دوبارہ کسی کو کیام اللہیل کروایا اس نے آٹھ اور گیارہ کتنے ہوئے انیس تو یہ وطاک ہی رہے پھر کہیں تیسی جگہ جا کے آٹھ پڑھائے تو انیس اور آٹھ کتنے ہوئے ستائیس پھر چوتھی دیکھا جا کے پڑھائے تو ستائیس اور آٹھ کتنے ہوئے پہنتیس تو یہ وطر ٹوٹے گا نہیں اس کا وہ آڈ آڈ ہی رہے گا آخر سے مراد ہے کہ ultimately وطر نماز رہنی چاہیے اس کا یہ فاہم نہیں ہے کہ وطر بلکل end پہ جا کے پڑھے جائیں ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وطر کے بعد موافل پڑھتے تھے صحیح مسلم میں موجود ہے حدیث وہ انشاءاللہ میں اسی کونٹیکس میں بتا بھی دیتا ہوں یہاں پر تاکہ یہ مسئلہ بالکل اس حوالے سے حل ہو جائے اس حوالے سے تین صحیح لسناد احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وطر کے بعد موافل پڑھتے تھے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بات پتا تھی نا کہ وطر آخری نماز ہونی چاہیے تو آپ پھر کیوں دو نوافل پڑھتے تھے اس لیے کہ وہ دو نفل ایڈ کرنا سے وطر وطر ہی رہے گا آڈ آڈ ہی رہے گا تاک تاک ہی رہے گا وہ ٹوٹے گا نہیں اور وہ حدیث تین حدیثیں ہیں اس حوالے سے پہلی حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سترہ سو چوبیس نمبر سترہ سو انتالیس سے لے کر سترہ سو بیالیس نمبر مشکات میں بارہ سو چوراسی بارہ سو پچاسی بارہ سو ستاون جامعہ ترمزی میں چار سو اکتر سن ابن ماجہ میں گیارہ سو پچانوے اور گیارہ سو چانوے اور سن نسائی میں بھی مجود ہے دیکھیں کتنے حوالے اس کے مجود ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین اور ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز وطر کے بعد دو رکت بیٹھ کر نماز نوافل ادا کیا کرتے تھے اور یہ کانہ کے سیگے کے ساتھ ہے کانٹینیو سٹینس کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ڈو پروفٹ یوز ڈو آفر ٹو نفل آفٹر وطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکت ہمیشہ ادا فرمایا کرتے تھے وطر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر تو آپ تو پھر جب فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وطر کو آخری نماز بناو تو اس کا فہم یہ ہے کہ اس کے بعد دوبارہ وطر نہ پڑے جائیں تاکہ وہ وطر اور ٹوٹ نہ جائے اگر نوافل پڑھیں تو یہ جائز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت مبارکہ ہے تو یہ میں نے حوالہ دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی حتیٰ کہ صحیح مسلم کی یہی حدیث جو میں نے بیان کی سترہ سو چوبیس نمبر یہ حدیث سنن نسائی میں بھی موجود ہے سترہ سو ستاون نمبر اور اس پہ امام نسائی رحمہ اللہ نے باپ بان دیا ہے یعنی امام نسائی نے بھی وہی ریزلٹ نکالا جو میں نے نکالا ہے المتوفہ تین سو تین ہجری انہوں نے اس پہ ہیڈنگ بنا دی مسلم شریف کی حدیث جب نسائی میں لی کہ وطر اور فجر کے درمیان نوافل پڑھنے کا جواز یعنی نوافل پڑھنے سے رات کے وطر نہیں ٹوٹیں گے کوئی ایشو نہیں ہے لہذا ابن عمر رضی اللہ عنہ انہوں کا وہ اجتحاد جو ہے وہ مرفوع احادیث کے خلاف ہے اگر کوئی شخص نوافل پڑھتا ہے تو یہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے